السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامینے کرام کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں میاں بی بی کی لڑائی معمول بن چکی ہے اور بنا لڑے ان کا دن نہیں گزرتا اور لڑائی کے بغیر ان کی شام بھی نہیں ہوتی میاں بی بی سے لڑتا رہتا ہے اور بی بی میاں سے لڑتی رہتی ہے سامینے کرام ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے میاں بی بی لڑتے ہیں تو وہاں بے برکتی دیرہ ڈال لیتی ہے اور برکت رخصت ہو جاتی ہے اور اس گھر کا رزق کم کر دیا جاتا ہے ہر وقت کی لڑائی سے نہوست آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیل لیتی ہے اور شیطانی طاقتیں شیطانی قوتیں اور شیطانی چیلے اس گھر میں آنا جانا شروع کر دیتے ہیں تب ہی ایسے گھر ہم نے بہت جلد ویران ہوتے دیکھے ہیں اجڑتے اور برباد ہوتے دیکھے ہیں اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر میں لڑا نہ کریں اور ہر وقت برسکون اور مطمئن اور شکر گزاری والا محول بنائیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کریں محبت اور باہمی سکون اور سک چین سے راہا کریں تاکہ خیر و برکت نازل ہو اور فرشتیں آئیں جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے فرشتیں دور ہو جاتے ہیں اور شیطانی طاقتیں شیطان کے چیلے آنا جانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس گھر میں جو ہوتا ہے وہ دنیا دیکھتی ہے روزانہ نیا تماشا ہوتا ہے اس لیے تمام میع بی بی کو چاہیے کہ اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے اللہ کے بے پناہ رزق کو پانے کے لیے اور نہوست کو بے برکتی کو بھگانے کے لیے اپنے گھر میں محبت والا ماحول قائم رکھیں اور خوش و خرم زندگی گزاریں پھر بھی اگر آپ میع بی بی میں لڑائی رہتی ہے ایسی بیویاں جو اپنے میع سے یہ شکایت کرتی ہیں کہ یہ بہت زیادہ لڑتے ہیں ہر وقت بعد بیوات پہ لڑنا جگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے شوہر جو لڑا کا بیوی کے پلے باندھیے گئے ہیں اور جن کو ایسی جگڑالو اور لڑا کا بیوی مل گئی ہے جو جس نے ان کا دن رات کا سکو چین ختم کر دیا ہے تو دونوں کے لیے آج ایک بہترین مجرف وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں چھوٹا سا مختصر اللہ کے پاک ناموں کا وظیفہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو محبت اور ہمدردی اور سکون والا محول پلے بڑھے گا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی اور سکو چین میں آ جائیں گے لڑائی جگڑا ختم ہو جائے گا اور وقت بات بے بات پہ جو لڑنا اور جگڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور گصہ بھی ختم ہوگا جب آپ کے گھر سے شیطان اور اس کے چیلے اور اندیکھی طاقتیں بے برکتی ختم ہوگی تب ہی آپ کے گھر میں سکو چین قائم ہوگا تب ہی آپ کے گھر میں محبت والا محول ہوگا تب ہی آپ کے گھر میں سکو چین آئے گا طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں اگر شوہر لڑتا ہے تو بیوی یہ عمل کرے اور اگر بیوی لڑاکا اور جگڑا لوئے تو شوہر یہ عمل کرے باوضو حالت میں رات عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں اپنے سامنے پانی کا ایک گلاس رکھ لیں اور پانی کا گلاس رکھ کر گیارہ بار اس پر دروشری پڑھیں اور پھر تین سو تیرہ مرتبہ یا اللہو یا ودودو یا لطیفو پڑھیں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور گیارہ بار دروشری پڑھ کر پھر دم کر لیں اب اسی پانی کو آپ اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو پلا دیں اگر پانی نہیں پلا سکتے تو کوئی بھی میٹی چیز اپنے سامنے رکھ دیں اور تین سو تیرہ مرتبہ یا اللہو یا ودودو یا لطیفو پڑھ کر اس کو میٹی چیز کھلا دیں چیز کے کھاتے ہی یا پانی کے پیتے ہی آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی آپ اسے محبت کرنے لگیں گے بات بات پر جگڑا کرنا چھوڑ دیں گے اور محبت والا سکھ اور چین والا محول آپ کے گھر میں بن جائے گا اور اللہ کے ان پاک ناموں اور اسمہ مبارک کی برکت سے آپ کے گھر میں سکھ و چین اور برکتیں نازل ہوں گی اس عمل کو کرنا اس وظیفے کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں جب تک آپ اپنے پارٹنر کے مزاج میں تبدیلی نہیں دیکھتے تب تک اس کو جاری و ساری رکھیں اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے آمین